اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال ابباسی ہے پاکستان تحریک انصاف کے دو ایم پی اے کو ملا کر کموں پر اس پیاسی کے قریب لوگوں کو اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا اس میں دو ایم پی اے بھی تھے اچانک یہ واقعہ سنگ جانی ٹول پلازا کے قریب آیا کہ کچھ نامعلوم افراد نے حملہ کیا پولیس کی جو پریزنرز وین ہوتی ہیں اس کے اوپر اور کچھ لوگ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہوئے اصل کہانی کیا ہے عثمان بڑھ صاحب میرے ساتھ کرائم رپورٹر موجود ہے بڑھ صاحب بہت شکریہ بڑھ صاحب پہلے پہل تو بتا دیجئے گا یہ ایکزیکٹلی واقعہ کیا ہوا کہ پولیس کے اوپر حملہ ہونا پھر ایم پی اے بھاگ جانا پھر کہا جا رہا ہے گرفتار ہوگے سر پلیز اچھا میں آپ کو تھوڑا سے اس کا بیک گرونڈ بتاؤں کہ یہ آہ تھانا کوسار میں دو مقدمات درج تھے اور بیاسی آہ افراد جو ہے وہ اس میں گرفتار تھے جس میں ایم پی اے بھی شامل ہیں اور ایک ہی واقعہ کی دو مختلف افی آر جو ہے وہ درج کی گئی تھی اور پھر اس کے بعد ان کو جب پیش کیا گیا تھا عدالت میں تو ان کی زمانت ہو گئی تھی پھر اس کے بعد انہی ملزمان کو تھانا سیکٹیریٹ میں ایک افی آر تھی اس میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا جس میں جب آج پیش کیا گیا تمام ا مقدمے سے ڈسچارج کیا گیا اس کے بعد قانون یہ کہتا ہے کہ اگر وہ آپ کو کسی اور کیس میں مطلوب شخص نہیں ہے تو آپ اس کو ریلیز کر دیں آپ اس کو راست میں نہیں لے سکتے جب کہ ایسا نہیں ہوا اس کے بعد ان کو جو ہے وہ قیدی مین میں منتقل کیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو ہم اٹک لے کر جا رہے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی پیشی ہوتی ہے تو کیونکہ ایک سیاسی پارٹی کے کارکنان اور پھر بیچ میں کچھ ایم پی ایس بھی آرسٹ دے تو ان کے جو اہل سے قبر ملتی ہے جی کہ قیدی وین کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو گیا اب کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے جو اہلے خانہ جو تھے ان کے وہ ان کی پیشی کے بعد ان کو فالو کر رہے تھے کیونکہ ادالت نے تو ڈسچارج کر دیا تو اس سے پہلے دو مقدمات میں زمانت حاصل کر لی تھی تو ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ ہم ان کو ساتھ لے کے اپنے گھر جائیں گے اور اس کی ویڈیوز بھی حملہ موبائنہ حملہ میں اس کو کنگا کہ حملہ ہونے سے قبل کی ویڈیوز بھی آپ نے بھی ش پیر کی ہیں آہ لوگوں نے دیکھی کہ کس طرح سے وہ ان کو گھمایا جا رہا ہے پہلے اٹک لے جائے گیا پھر دوبارہ سے واپس لے کر آئے کی کہ پھر ایک مقصود مقام کے اوپر آکے بتایا گیا کہ یہ حملہ ہو گیا حملے میں اسلامباد فلیس کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ بیس سے پچیس افراد تھے جنہوں نے حملہ کیا آہ گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ گرسٹ ہوا گاڑی کے ٹائر پر فائر لگا گاڑی کے شیشے توڑے گئے لیکن اس تمام طر سیچویشن میں اسلامباد فلیس کا کوئی الکار جو ہے زخمی نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کارکن کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ آہ سیکیورٹی ناکست تھی اگر ہم مان بھی لیں تسلیم بھی کر لیں کہ واقعی جنرلی یہ حملہ ہوا ہے اٹیک ہوا ہے تو اسلامباد فلیس کی سیکیورٹی اس وقت کہاں تھی آپ دیکھیں کہ قیدی وین کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں کوئی بھی آپ کا سیکیورٹی نظر نہیں آ رہی ناکست سیکیورٹی دوسرا یہ ہوا رہا پریز اس موقع کی اوپر موجود ہیں اور اس کے ساتھ موقع ہوتا تھا چلو کہ تین ہزار پانچ سو سیف سٹی کی کیمرے اسلامباد میں لگے ہیں اور ماضی میں جب بھی کوئی اتجاج ہوتا ہے اور ایک مقصود سیاسی دبات کی جانب سے جب اتجاج ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ سیف سٹی کیمروں کے مدد سے ہم نے جو پسند اناثر ہیں ان کی نشاندہ ہی کر لی اور ان کو اب ہم گرفتار کریں گے تو یہ کس طرح کا واقعہ تھا کہ پینتی سو کیمرے ہیں پینتی سو کیمروں میں ایک کیمرے نے بھی ملزمان کو نہیں نہیں دیکھا کہ وہ کہاں سے آئے حملہ کی اور کہاں کو فرار ہوئے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے اسلامباد پریس کی جانب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افسران جو ہے وہ تمام غائب ہوگے کوئی موقف نہیں دے رہا تھا بابٹ سب یہ بتائیے گا کون کون سے ایم پی ایس تھے اور وہ کب سے گرفتار تھے اور وہ واپسی ارسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے انور عزیب جن کا تعلق جو ہے باجوڑ سے ہے وہ ہے اچھا ابھی آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو اسلامباد پریس کی جانب سے ایک دعویٰ سامنے آیا ہے کہ چار ملزمان انہوں نے موقع سے گرفتار کیے جس میں ایک صبائی وزیر کا بیٹا ہے یعنی کہ وہ پریزنر چھڑوانے آیا تھا یہ دعویٰ کیا گیا اسلامباد پریس کی جانب سے کہ انہوں نے اس کو موقع سے گرفتار کی ہے اب آپ کو بھی معلوم ہے کہ گرفتانہ خاصہ آپ کا کوئی عزیز یا قریبی یا دوست جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن میں سے گزر ہے تو جب اس کی تاریخ ہوتی ہے تو لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں اور پھر جب ڈسچارج کر دیے جائے تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں کہ ہم اب اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں تو ابھی تک جو ہے وہ اس طرح سے ایج اسلامباد کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی اور محسن نکوی کی سٹیٹمنٹ بھی ابھی تک جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی سامنے نہیں آئی کہ نہ وہ ملزمان کسی سیف سٹی کے کیمرے میں دکھائی دیئے اور نہ کس کیوٹی کیوں تھی اتنا بڑا آپ ایک مومنٹ ہو رہی ہے بیاسی کے قریب جو ہے وہ سیاسی قیدی جو ہے وہ لے جائے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس سکیوٹی نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ دعویٰ کیا گیا جی کہ ہم نے اس ایریے کو سیل کر دیا اور سرچ آپریشن جو کیا جا رہا ہے جبکہ جو ہماری اطلاعات آئی ہیں کہ کسی بھی قسم کا اس طرح کی کوئی اکٹیوٹی نہیں کی گئی اور اس کے بعد جو جائے وقوع تھا اس کے اوپر سے شواہد جو ہے وہ جمع کیے جانے تھے وہ بھی نہیں جمع کیے گئے اور فوراں سے جلد بازی میں وہاں سے گاڑیاں بھی ہٹا دی گئیں جو گاڑیاں توڑ پوڑ کا شکار ہوئیں وہ بھی ہٹا دی گئیں وہاں سے اور بلکل اس کو کلیر کر دیا گیا یہ بہت بڑا ابھی تک جو ہے وہ بتایا گیا کہ جتنے بھی قیدی جو مبینہ طور کے پر جنگوں کو کہا گیا کہ حملہ آور آئے اور وہ چھڑوا کے لے کہ انہوں نے تمام جو ہے وہ واپس ارسٹ کر لیے لیکن ابھی تک افیشلی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں دے رہے اس واقعے کو دو سے تین گھنٹے کا زیادہ کا وقت ہو گیا ان لوگوں پر اگلا تگڑا پرچہ بن جائے گا بلکل ایسا ہی ہے پرچہ دیا جائے گا اور ابھی تک آپ کو اس نے میرے ذرائع کے ذرائع کے مطابق جو کیپی کے پولیس کے الکار تھے وہ بھی وہ بھی جو درنے میں ارسٹ ہوئے تھے ہاں وہ بھی ہیں ریسکیو کے الکار بھی ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک اسنا بات بھی یہ ہی نہیں تیہ کر پا رہی کہ مقدمہ کیا دینا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ نہ وہ سیسٹیٹی میں نظر آئے نہ اس وقت وہاں پہ سیکیورٹی تھی اسی بھی قسم کی ابھی تک کوئی پرچہ کوئی سٹیٹمنٹ کچھ بھی چیز سامنے نہیں ہے بٹ صاحب یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا ایم پی ایز کو چھوڑوانے کے لیے کہاں پر ان کو اٹیک جیل منتقل کر رہے تھا جی ان کو اٹیک جیل جو ہے وہ لے جائے جا رہا تھا اور شیخ اکرم مقاس کی جانب سے ایک ویڈیو بیان بھی سامنے آئے جس میں انہوں نے ایک شبیر تنولی اسلام آباد کے تمام بلکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایس پی سے بھی زیادہ سراؤنگ ہیں وہ جو ایکسل تنول کے قریب جل سے رکھویا کرتے ہیں جی 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 بلکل انہی کا انہی کا ذکر خیر انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ کافی ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ انہوں نے ہی گاڑیوں کے شیشے خود سے توڑے ہیں اور یہ سارا جو کیا گیا ہے یہ شیخ اکرم مقاس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کا ماسٹر مینج ہے بہت بہت شکریہ عثمان بٹ میرے ساتھ سینئر کرائم بروپٹر موجود تھے بلال عباسی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بانے